تو پھر اس کو آپ بالکل زکاة دے سکتی ہیں تو یہ تھوڑا سے مسائل میں آپ کی خدمت میں عرص کیے ایک کوئیسن یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی اپنا گناہ ہمارے سامنے ذکر کر دیتا ہے تو کیا اس گناہ کو سننا اور پھر اسے کسی کے سامنے بیان کرنا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عام آدمی آپ کے سامنے اپنا گناہ ذکر کر رہا ہے اور آپ بھی ایک عام ہی انسان ہیں آپ کوئی مثلا مفتی نہیں ہیں آپ کوئی ماں باپ نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کی بات سن کر اس کے کوئی حل پیش کر رہے ہیں آپ کوئی ٹیچر نہیں ہیں کہ سٹوڈنٹ آپ کو بتا رہا ہے آپ اس کا حل پیش کریں آپ وکیل نہیں ہیں آپ جج نہیں ہیں یعنی ایسی کوئی بھی آپ شخصیت نہیں ہیں کہ جس کے سامنے گناہ بیان کیا جائے تو وہ توبہ کا ذکر کرے اور آپ کو گناہ سے بچنے کے طریقے بتائے یا کوئی کیس وغیرہ کا مسئلہ ہو تو پھر یاد رکھیں کہ ایسے عام آدمی کے سامنے گناہ بیان کرنا بھی گناہ ہے اور سننا بھی گناہ ہے بلکل نہ سنیں کسی کا گناہ اس طریقے سے اگر آپ نے اس کو اجازت دی تو وہ بیان کر رہا ہے گناہ کی اجازت دینا گناہ ہوتا ہے جیسے دوستوں سے بعض وقت شیئر کر لیتے ہیں یار ایک بڑا پرابلم ہو گیا کیا ہو گیا یار اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی حل تو نکالنے سکتا لیکن ہم اس کے سامنے گناہ کو ذکر کر دیتے ہیں بچیاں اپنی سہیلیوں کو گناہ بتا دیتی ہیں تو یہ بلکل غلط ہوتا ہے اس میں آپ مزید گناہ گار ہوں گے اس پر ایک الگ مستقل توبہ کرنی ہوگی اور اگر آپ ایسے ہیں کہ مثلا آپ جیسے میں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ آپ والدین ہیں بچہ آپ کے سامنے کوئی اپنی خطہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو بلکل آپ اس کو سنیں کیونکہ وہ باہر کسی کو سامنے بیان کرے گا اور پھر وہ اس کو علت مشورہ دیں گے تو وہ بچارہ بچہ غلط راستے بھی جا سکتا ہے آپ بلکل سن کر اس کا حل پیش کریں ایسے عالم اور مفتی کے سامنے گناہ بیان کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم وغیرہ سے آپ مسئلہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنا نہ کہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے بلکہ یوں کہیں کہ کوئی شخص مثال کے طور پر زید ہے اس سے یہ گناہ ہو جائے تو کیا ہوگا کیا اس کا حل ہے وہ حل بتا دیں گے